پریے ساتھیوں امبیٹ کر جہندے کی بہت 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 بدائی ہو پورے بھارت ورش میں آج امبیٹ کر جہندے منا رہے ہیں یہ سوال ہمارے من میں اڑتے ہی گی امبیٹ کر کیوں مہان ہے بھارت میں بہت سارے سماج صدارک ہیں کافی سارے جنہوں نے کام کیا لیکن امبیٹ کر کیوں مہان ہے یہ سوال ہمارے من میں آتے ہیں اکثر امبیٹ کر کی جو ادھار وادی سماج سیوک کو سمجھنا ہے تو ان کی جیون کی ہر پل کو سمجھنا ہوگا پڑھائی کی سمجھ میں ان کو کلاس کے باہر بیٹھ کر پڑھائی کرنا پڑا کیونکہ کلاس میں انیا اچھ جادی کی بچوں کے ساتھ بیٹھ نہیں سکتا پانی پینا ہے تو پیون ان کو پانی کافی اوپر سے ان کی ہاتھ میں ڈال دیں گے انہوں نے ان کے کتاب میں لکھا پیون نہیں ہے تو پانی نہیں ان کو ایک بوری کے ٹکڑا ساتھ میں لائک رانا پڑتا تھا پڑھائی کرنے کے لئے سکول کے باہر ڈالیں گے کلاس روم کے باہر اور وہاں بیٹھ کر پڑھائی کریں گے انہوں نے باہر کی کتی طاقت سے نہیں اپنے انتر کی شکتے کو جگایا ایک ایسے جگایا کہ اپنی پردیبا کے بل پر ان کو اس بہت بڑا یودہ کے سما ان کو لڑنا پڑا سماج کی اپنے ہی سماج کی لوگوں میں ایک ایسے ایک طاقت دیا جو سمجھ سکتے ہی کہ ہم کسی سے کم نہیں ہم برابر کے ہیں ورن بیوستہ اتنا کھڑن ہو گیا تھا کہ بیٹھتی کو اپنے پروپرشن نہیں چن سکتا اپنے کام کدھ سن چن نہیں سکتا جس کاسٹ میں اس کا جنم ہوئی ہے اس کاسٹ جو کام دیا گیا ہے اسی میں ہی اس کو جینا ہوگا مرنا ہوگا ہمیں اسے سمجھنے کے لیے بہت گہرائی سے جانا پڑے گا امبیٹ کر کی ایمپورٹنس اس میں ہے لوگوں کو ایک ایسے سمجھنک جگہ دیا جہاں بے اپنے سکول کی سکول کو چن سکتے ہیں اپنے کالج چن سکتے ہیں کس وشے میں ان کو پڑھائی کرنا ہے وہ چن سکتے ہیں جس پروشن میں جانا چاہتے ہیں وہ چن سکتے ہیں تو امبیٹ کرجی کے مہتوہ بہت سادارن طریقے سے ہمیں سمجھنا ہوگا جب وہ ایل فرسٹن کالج میں ایڈبنشن لیا مومبئی کے ایک مہتر چاتر تھا اس سمجھ کے ایک مہتر چاتر وہاں سے انہوں نے اپنے پڑھائی شروع کیا اور ویدوشوں میں جا کے امریکہ انگلینڈ ایسے جگہوں میں جا کے انہوں نے پڑھائی کیا امبیٹ کر ایک مہتر سٹوڈنٹ تھا جس نے ایکنومکس میں پی ایچ دی کیا جو دلیس ورگ کے تھے یہ دلیس شبد بھی امبیٹ کر نہیں کوئن کیا لیکن امبیٹ کا درشتی میں کیول جادی پردار سے پیڈیت لوگ اکیلے نہیں تھا سبھی ورگوں کو سبھی جادیوں کو سبھی درموں کے جو شوشت اور پیڈیت لوگیں ان کو ایک امرلا کے نیچے لے آیا یہی ان کی مہانتہ ہے امبیٹ کر ایک ایک آواز ہے ایک وچار دارہ ہے جس کو لوگ آج سنتے ہیں جتنے بھی راجنیدک دل ہو ساماجک سنگڑن ہو ہر کوئی چاہتے کی دلید ورگ کے لوگوں کو اپنے ساتھ رکھیں لیکن ہم ایک ایسے جگہ کے ایسے سمائی کے بارے میں سمجھنے کی کوشش کر رہے جب دلید ورگ کے لوگوں کو دور رکھا گیا تھا اُس سمائی میں اُس سمدھی کی جو بھارت کی بوشی بنانے والے اُس سمدھان کی نربتہ بن جائیں گے اُن کو کبھی بھی ایسے فیل نہیں ہوا کہ سماج کے لئے کام کرنا ہے تو مجھے پد کا جرورت ہے پردان مدرین نہرو کے کیابنٹ سے انہوں نے تیک پتر دے دیا تھا جب انہوں نے سمجھ میں آیا کہ ان کی انجسار کچھ نہیں کر پائیں گے تیک پتر دے دیا اپنے پد کو تیار کر کے سماج کے بیچ میں آیا سماج میں ایک کام کرنا شروع کر دیا ایک ایسے کام کیا ہے کہ اپنے ہی سماج میں انہوں نے کہا کہ آپ لوگ انڈرکاسٹ میریج کر لیجئے پڑائی کے لئے جائیے مہنت کرو لوگوں میں ایک سممان سیلف ریسپکٹ جگہ دیا سویم کو لے کر ایک اچھی بھاونہ جن کی بھاونہ اچھا نہیں ہے کبھی بھی وہ آگے نکل نہیں سکتا امبیٹ کر جی نے اس بھاونہ سماج میں جگایا نہ کیول انہوں نے یہ یوطہ کے سمان انہیں سماجوں کے ساتھ اپنے ادگار کے لئے لڑائی کیا اپنے سماج میں بھی لوگوں کی اندر اس بھاونہ جگانے کی کام کیا وہ اسے بھاونہ جگایا کہ لوگ ایک منچ پر ایک چت کے نیچے ایک وچھار دارہ کے نیچے آ گیا لوگ اکثر کہتے ہیں کہ درم میں بہت برائیاں ہیں درم میں کافی اچھا ہیاں ہیں انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ ہمیں درم کے پالن نہیں کرنا انہوں نے کہا درم ایک ویتی کو بناتا ہے ویتی کو بنانے درم کا بہت بڑا یوگدان ہے اور آرتک روپ سے بھی لوگوں کو آگے لانے کے لئے انہوں نے بہت سارے کام کیا امبیٹ کر کے مہتوے اس میں ہے کہ ایک طرف انہوں نے سماج کی بھاونہ کو جگانے کا ایک اطلب کرنے کا سیلف ریسپیکٹ جگانے کا کام کیا اسی کام کو اور آگے بڑھانے کے لئے انہوں نے کانونی طریقے سے بھی کام کیا کانونی طریقے سے انہوں نے ریسرویشن لے آیا ان کے اوپر کسی بھی پرگار کی آپت جنت باتیں کہے ان کو نقصان پہنچائے اس کو روکنے کے لئے انہوں نے کانون بھی لائیا ایک طرف کانون کی ایساب سے انہوں نے سماج کی رکشہ کیا دوسری طرف ساماجی طور پر سماج کو ایک سیلف ریسپیکٹ دیا یہ دونوں پوئنٹ کو یا دی ہم لاتے ہیں تب ہم امبیٹ کر جکل سمجھ باتی ہے 128 بھی جہید بناتے وقت میں ہمیں یہ سوچنا ہے کہ امبیٹ کر ایک وقتی نہیں امبیٹ کر ایک بیچار دارہ ہے ہر ایک سماج کے شوشد ورگوں کا ایک بیچار دارہ کس پرکار اپنے سماج کو آگے بڑھانا ہے ہمارے جو دھارمیک و ساماجک سسٹم بہت روڑی وادی ہے وہ اپنے کسٹمز کو اپنی پرمپرہ کو آگے رکھنا چاہتے ہیں لیکن سماج کو سدر نہ ہے تو اس پرمپرہ کی جو کامیہ ہے اس کو قدم کرنا ہوگا سماج کی ایک نیای کی درستی سے دیکھنا ہوگا ہر ایک سماج کے ہی ہے اس لیے امبیٹ کر ناکی بل بھارت میں ان کے سمان ہوتی ہے وشبھر میں جہاں بر بھی شوشد ورگ ہے جہاں بر بھی جو ارودی وادی تتوں کا دورہ پرطاڑیت ہے وہ امبیٹ کر کی طرف دیکھتے ہیں کیونکہ وہ ایک وچار دارہ ہے اور اپنے جیون کال میں ہی کافی چینجز کو ان کو اپنے آنکھوں سے دیکھنے کی موقع ملا سماج میں لوگ آج ایک ہی سکول میں اونچ نیچ بھول کر ایک ساتھ بیٹ کر پڑھائی کرتے ہیں ایک ساتھ بیٹ کر کھانا کھاتے ہیں ایک جگہ سے پانی پیتے ہیں ایک مندل میں پوجا کرتے ہیں یہی تو ہے سوشل رفورمیشن یہی چیز کو جو ہمیں آگے بڑھانا ہے ہم بیٹ کر جائیں دی ہم لوگ اس لئے مناتے ہیں کہ ان کی دوارہ دیئے گئے ان مارک کو وچیس طرف سے دیان دینا اس پر چلنے کے لئے پریاست کرنا ہے ایک ایسے سماج کی نرمان کرنا ہے جہاں ہم پر اونچ نیچ روڑی بادی سے نہیں یہ جو سماج نیائی کی آدھار پر چلے جو سماج اپنے شوشد ور کی کیر کرے جو سماج اپنے ہر ایک بیتی کا جرورت کی کھیال کرے ہم بیٹ کر چاہتے تھے کہ اپنے لوگ اچھے اچھے آفیسر بن جائے سماج کو چلائے اس لئے انہیں نے شکشہ کو بہت مہت دیا کئی جگہ انہوں نے خوشل شروع کیا سکول شروع کروایا مطلب اپنے ہی سماج کے لوگوں میں ایسے جاکرتی پیدا کیا کہ آج بھارت کی سبھی شدر میں اپکشت جادی کے لوگ بیٹا ہے شوشد ور کے لوگ بیٹا ہے دلید ور کے لوگ بیٹا ہے وہ بھی administration کی پارٹن پارسل بن گیا یہی چیز امبیٹ کر کو مہن بناتے ہیں ہم سوچتے ہیں کہ امبیٹ کر جنہیں کیا کیا کیونکہ نئے نئے لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا کہ سماج کی روڑی والتا کیا تھا کاسٹ سسٹم ان کو کتنے نیچے کر دیئے تھے ان کی سمجھ کو کتنے ٹھےس پہنچ آئے تھے لیکن آج ہمیں ایک ایسے مقام تک پہنچ چکے جہاں بر ہر سمجھ کے لگ ہر جادی کے لگ ایک ساتھ بیٹ کر باتیں کر سکتے ہیں اپنے کام کر سکتے ہیں ایک بڑا مومنٹ چلا سکتے ہیں راج ندک بن سکتے ہیں عدیگاری بن سکتے ہیں یہی ہے دوستو امبیٹ کر انہی کو ہمیں فولو کرنا ہے اس کی ان کی ویچاردارہ کو آگے بڑھانا ہے پھر سے آپ سبوں کو امبیٹ کر جہندی کی بہت بہت بدائی ہو ڈیڑھ سارے شب کام نائب